وہ نیتہ نہیں چننا ہے جو ایک بار الیکشن کے ٹائم پہ آگے بعد میں آتا ہی نہیں پاس پاس کے ہی ہوں گے آپ کے رب بارے گاؤں کے ہوں گے سب سے پہلے تو پورے بارت ورس کو میں بدائی دیتا ہوں جو چندر یا تین کی چندر ماہ کے دکشن دروپے سفر لینڈنگ ہوئی ہے اس کے لیے محسنوں کے پورے ویگانکوں کو اور پورے بارت ورس کے پوری جنتہ کو میں بدائی دیتا ہوں جو اتنا سفلتا پورو لینڈنگ کی ہے دکشن دروپے جہاں سب سے کٹھن لینڈنگ مانی جاتی ہے کسی بھی آج سے پہلے تین اور دیسوں لینڈنگ کرائی ہے اتنا دروپے کرائی تھی دکشن دروپے کبھی نہیں کرائی بارتیوں نے وہ کر کے دکھایا ہے جو کسی جو سمبو نہیں تھا میں پورے بارت ورس کو اور انسوں کے پورے ٹیم کو بار بار بتائی دیتا ہوں گام میں اپنے گام گوانڈ کے آسیرواز سے میں نے جلاپریشت وارڈ نمبر ایک سیلیکشن لڑا تھا پورے گاؤں نے اور گوانڈ نے مجھے بہت باریمتوں سے جتایا ہے اور میں نے یہی وعدہ کیا تھا جو ایک پارست کے کام ہوتے ہیں ان کاموں کو ساتھ لے کے پوری جنتہ کو اپنے گام گوانڈ سے پوچھ کے برسات کے پانے کی جو کھیتوں میں برسات کے پانے بر جاتے ہیں ان کی سمیشیاں ہو یا کو پینے کے پانے کی سمیشیاں ہو سب کا سمادان کریں گے اور کرنے لگ رہے ہیں میں تو ایک بات میں دوشت کی جنتہ پارٹی کا پتہ دی کاری بھی ہوں میں الکات دیکھ سوں گام گوانڈ نے مجھے جلاپارست بنایا تھا اس کے بعد ڈاکٹر آجے شنگ کی آشروات سے اور دوشت جی کے صحیح یوگ سے مجھے وائس ٹیئرمن کی بھی جنبیواری ملی ہے جلاپریشت کی جلاپریشت کے لئے ان کا جو بھی کام ہو کسی بھی یہ نہیں بھی اسی سوارڈ کا پورے ڈسٹک میں کسی بھی ساتھی کا کوئی بھی میرے پاس آتا ہے میں تو اس کے پاس جا کے اٹھ کے چاہے کسی کلرک کے پاس کسی دفتر میں جانا ہو یا ڈی سی ایس پی کے پاس جانا ہو میں وہاں جاتا ہوں اور ان کی سمجھ سمجھیاں کا سمادان کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں میں کوئی راجنتک پریبار سے سمجھ نہیں رکھتا جی میں تو ایک ماسٹر کا چھوڑا ماسٹر ہوں اور اپنے گام گوانڈ کے جنتہ کے آسیدو آتا ہے ڈاکٹ راجے شنگ کے دیوڑال کی نیتیوں پر چل کے راجنتی کر رہے ہیں اور آبیج گٹھ بندن کی جو سرکار ہے دوشن جی کی دس سیٹ ہے کے اوڑ اس میں بھی دوشن جی نے جو وعدے کیے تھے جنتہ کے جو انہیں گوشنا پتر میں بائی صاحب نے لاغو کیے تھے اور موت میں بولے تھے اس میں جیادہ تر وہ خوشش کرنے لگ رہے ہیں چاہے یہ راسن کا یہ راسن ڈیپو کی تیتیس پرسنٹ مہی لاغ کے آرکشن کی ہے چاہے پنچیتی راج میں مہی لاغ پچاس پر تیسٹ آرکشن کی ہے او بیشی کی آٹھ پرسنٹ کی ہے سب سے بڑا جیسے تاؤ دیولال نے بجرگوں کی پینشن کی تھی ایسا ہی ایک بڑا یو آو کا جو وعدہ کیا تھا پرابیٹ نوکریوں میں پچھتر پرسنٹ آرکشن کا دوشن جی نے وہ بھی اپنے ویدان سباہ میں پرستہ اپاس کر کے وہ نیو کانون بھی بڑا رکھا ہے کورٹ میں رد ڈال رکھی ہے کسی اور ساتھی نے وہاں بھی آپ سلوائی چل پڑی ہے سرکار کی طرف سے جبردست طریقے سے پیروی ہو رہی ہے جل سے جل نلنے آئے گا اور پورے اریانہ کے یو آو کو بہت بڑا فادہ ملے گا جب اریانہ میں جو بھی ادیوگ لگے گا اس میں پیچھتر پرسنٹ اریانہ کے یو آو کام کریں گے اور اپنے نزدیک میں بہت یاکھر خودہ میں آٹھ سو اکڑ میں جو مارتیاں پلانٹ لگنے جارہا ہے کم سے کم بیس سے بائیس ہزار یو آو کو اریانہ کے یو آو کو نوکری ملے گی یہاں سپاس کیوں گے آپ کے رب آرے گاؤں کیوں گے گارنٹی ہے یہ ہر گھر سے ایک یو آو کو روزگار ملے گا نزدیک میں اپنے یاسو یہ آ رہی ہے جیسے گھرگاں مہت تھے پہلے تو اب یہ آڑا ہے کیا نام ہے خر خودہ آگی یہاں پہچ بہت بڑی انڈرسٹریز لگے گی مارتی کی اس میں کام لہو گا تو اپنے لگ کلی بچوں کا ہوگا پردان جی آپ بھی کشان پریواست سمبندیت ہو تو کشانوں کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے اور آپ کی جو پارٹی ہے کشانوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے فصلوں میں نقشان ہویا تھا جیسے اڑا صاحب کا راست تھا دس سال پیچھے تو ہمارے گاؤں میں دو دو روپے کی پچھیک آئی ہے اور اب جو پیچھلے تین سال سے ہمارے آس پاس زیادہ نقشان ہو رہا ہے برسات کا پانی زیادہ بر رہا ہے تو پرتی اکڑ نو آزار بارہ آزار پندرہ آزار کی تین سے سو اور دو بار تو باوندر کے پیسے مل چکے پورے کشانوں کو اور تین بار ہمارے گاؤں یا آس پاس کے تین بار مراؤزہ مل چکا ہے خراب حسن کا اونلائن ریجیسٹیشن کرانے کے بعد سبھی جو بھی کشانوں کا سمیشہ ہوتی ہے میں نے یا باوندر کے سکیم کے پیسے ہمارے نہیں ملے تھے لسٹ بنا کے یا گھوم کے گاؤں گوانڈ کے جن بھی کشانوں کے پیسے نہیں ملے تھے میں لسٹ دوسرین بھائی صاحب کو دیکھ گیا تھا جب وادے کے آئے چل دیگرن کو تیسرے دن پورے کے پورے کے سانوں کے کھاتے پیسے آگئے تھے باوندر کے اس کے بعد خرابیگی دے گا ہی وہ بھی پیسے آگئے تھے ریجیسٹرڈ کالونی نہیں جن کو ریجیسٹرڈ کیا جا رہا ہے بلکل سر کم سے کم کم سے کم میرے خیال میں سیکڑوں کالونی آپ نیعمت کی گئی ہے جو پہلے ریجیسٹرڈ نہیں تھی وہ مانیتہ دیگی ہے سیکڑوں ہیں آپڑے جیسے جد جد ڈیسٹرڈ کی بھی ان میں اور بہت بڑی آکام کر رہے ہیں جی اور دوشن جی نے جو وادے کیے تھے سب ہی لگ بگ پورے کرنے لگ رہے ہیں ایک تھوڑی سی ٹیس نیتا جی کے بھی ہمارے نیتا جی کے بھی من میں ہے جو کہ ایک آنسو پہنسن نہیں کر پائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کر رہے ہیں آکے دو آزار سے لے گا ساڑے ستائیس سو ساڑے ستائیس سو تو ہو چکی ہے نا تین سے اوپر لے کے جائیں گے پچھلے پارٹی کے جو پچھلے راز تھا انہیں نیتا جی کہہ رہے ہیں ابھی کتنی بڑھائی کیا انسو کہہ رہے تھے اوڑا کے راز میں دس سال میں کتنے بڑے دھو دیکھو حقیب تین سال میں ساڑے ساتھ سو بڑے گئی یہ بڑھو تری دیکھو کتنی ہے پہلے کتنی دھرب کتنی ہے سندیس دینا چاہتے ہیں کہ آگے چوبیس میں الیکشن آئے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کے ساتھ کون کھڑا رہتا آپ کے سکھ دکھ میں کون رہتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے وہ آدمی چننا ہے جو آپ کے سکھ دکھ میں ساتھ ہو آپ کے اردم آپ کے بیچ میں رہتا ہو وہ نیتا نہیں چننا ہے جو ایک بار الیکشن کے ٹائم پہ آگے بعد میں آتا ہی نہیں کبھی سے کلیل دیکھاتا وہ آدمی اپنا بیٹا چنی ہو اپنا بھائی چنی ہو جو آپ کے بیچ میں آپ کے سکھ دکھ میں ساتھ رہتا ہے